ویلکم ڈھی آر راک آئیڈز آج میں آپ کو ایک سسپین تھر مووی سمجھانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے میموریز اور دوستوں اس کا کلائمیکس آپ کے ہوش شروع دے گا مووی کی شروعات میں ہم کو ایک کپل دکھا جاتا ہے جو کی شاپنگ سے لوٹ رہا ہے لیکن اسی پل اس میں سے لڑکے کو کنیپ کر لیا جاتا ہے اور اس کے تین دن بعد اس کی باڈی پورے خون سے لطپت ایک پیٹ سے لٹکی بھی ملتی ہے جب اس کی باڈی کی فورنسک ریپورٹ آتی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وکٹیم کے سینے میں کسی نے سرجکل نائف سے کچھ اکشنوں کو لکھا ہوا ہے اور بہت بلٹ بہجانے کی وجہ سے ہی وکٹیم کی موت ہوئی ہے پھر وکٹیم کے گھر والوں سے پوچھتاج کرنے پر پولیس کو یہ پتا چلتا ہے کہ وکٹیم ایک گورنمنٹ ایمپلوائی ہے اور اس کی وائف کا شادی سے پہلے ایک مسلم لڑکے کے ساتھ افیر تھا جس کے ترنت بعد پولیس اس لڑکے کو حراست ملے لیتی ہے اور پوچھتاج کرتی ہے اگلی سین میں ہمیں مووی کی مین کریکٹرز جس کا نام سیم ایلیکس ہے اس کو ایک بیئر بار میں ڈرنک کرتے ہوئے دکھا جاتا ہے اسے اس کی پاسٹ کی میموریز بار بار یاد آتی رہتی ہے دراصل سیم ایک پولیس والا تھا اور جب وہ ایک مشن پہ تھا تو اس کے سامنے ہی اس کی وائف اور بچی کو ایک کرمنل نے مار ڈالا جس کے بعد سیم اپنی جوب چھوڑ کر بس شراب پینے میں ہی لگا ہوا ہے اگلے سین میں سیم کا بھائی سنجو جو کہ اپنی ماں اور بھائی سیم کے ساتھ نہیں رہتا کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ ایک شرابی کے ساتھ رہے گا تو لوگ اس کا مزاک اڑائیں گے اور اب وہ اپنی ماں کے گھر جاتا ہے وہ اپنی ماں سے آرگومنٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے اپنے بزنس کے لئے اس کا حصہ چاہیے اور اس کی ماں اسے منع کر دیتی ہے لیکن تب ہی سیم آ جاتا ہے اور وہ اسے اس کا حصہ دینے کے لئے مان جاتا ہے کیونکہ اسے بس اس کے بھائی کو خوش دیکھنا ہوتا ہے اگلے دن ایک اور لڑکا کرنیپ ہو جاتا ہے اور اس کی باڈی ایک کینل میں لٹکی بھی ملتی ہے اس کی موت بھی سیم پہلے والے لڑکے کے جیسی ہوتی ہے سینے میں کچھ نشان ہوتے ہیں اور اوبر بلیڈنگ کی وجہ سے ہی اس کی جان چلی گئی تھی پولیس اپنے سینر کو بتاتے ہیں کہ دونوں گورنمنٹ ایمپلوئے تھے اس کے علاوہ دونوں کی موت میں کوئی خاص سیمیلریٹی ہے نہیں اور جس طرح کے سے یہ کلر مڈر کھڑتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی سیریل کلر ہے اب پولیس اس کیس کو سولپ کرنے کی کوشش کر دیئے پر جب وہ سبھی ناکامیاب ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک آفیسر مینن سیم کے گھر جاتے ہیں اور اسے کیس سولپ کرنے کو بولتے ہیں لیکن سیم یہ کہہ کر منع کر دیتا ہے کہ اسے اب ان سب چیزوں میں نہیں پڑنا اس کی زندگی میں تو بس اب شڑا بھی سب کچھ ہے پھر آفیسر مینن سیم کی ماں سے کہتے ہیں کہ دیکھو آپ سیم سے بات کرو کیونکہ یہ کیس اس کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں اس کی مدد کی ضرورت بہت امپورٹنٹ ہے اسی رات سنجو بھی سیم کے گھر اپنے کچھ ڈاکیومنٹ سائن کروانے آتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ وہ شادی کر رہا ہے اور شادی میں صرف اس کی ماں کو آنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ سیم اس کی شادی میں کوئی ڈراما کریٹ کرے لیکن اس کی ماں سیم کی بنا شادی میں آنے سے منع کر دیتی ہے لیکن سیم اپنی ماں سے اونچی آواز میں چلا کے کہتا ہے کہ آپ کو سنجو کی شادی میں جانا ہی ہوگا اس کے بعد سیم کی ماں اپنے کمرے میں چلے جاتی ہے تھوڑی دیر بعد سیم کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی پہلے اپنی ماں سے ایسے اونچے سور میں بات نہیں کی تھی وہ اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے پھر اس کی ماں اسے آفیسر مینن دوارہ جو کیس سجسٹ کیا گیا تھا اس کیس کو انیویسٹیگیٹ کرنے کو بولتی ہے اور پھر سیم بھی اپنی ماں کے کہنے پر مان جاتا ہے سیم کے اس کیس کو ترنت لینے کے بعد ہی ایک ریپورٹر سیم کے اگینسٹ نیوز پیپر میں ایک ریپورٹ پبلیش کر دیتی ہے لیکن جب آفیسر مینن اس ریپورٹر کو سیم کے پاسٹ کے بارے میں بتاتے ہیں تب اس کو بہت برا لگتا ہے اور وہ سیم کی ہیلپ کرنے میں لگ جاتی ہے لیکن سیم اس کیس کو اپنے اسٹائل میں سولپ کرنے میں لگتا ہے اب پولیس کو جنگل میں گھٹنا اسطحل پر ایک میسنگ وکٹیم کی بائیک ملتی ہے اور سیم کو اس جگہ پر کلر کے فوٹ پرنٹ ملتے ہیں جس سے سیم کو یہ پتا چلتا ہے کہ کلر ہینڈی کیپڈ ہے کیونکہ دونوں بوٹ پرنٹس میں سے ایک بوٹ پرنٹس بڑا اور دوسرا چھوٹا ہوتا ہے اگلی رات سیم ایک چرچ کے فادر کے پاس جاتا ہے اور ان سے وکٹم کے سینے پر جو شبد لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کا مطلب پوچھتا ہے تو فادر اسے بتاتے ہیں کہ لارڈ جیزز ارمک لینگویج میں بات کیا کرتے تھے اور یہ شبد بھی اسی لینگویج میں ہے اگلی دن سیم اپنے سینئر کو اس کیس کا ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن دیتے ہوئے کہتا ہے سیریل کلر لارڈ جیزز کا فالور ہے اور کلر کی دشمنیں کسی سے نہیں ہیں کلر بس انہیں ان کے برے کرموں کا پھل دے رہا ہے جو بائیول میں لکھا ہوا ہے اگلی دن پولیس کو ایک اور بارڈی خون سے لطپت ملتی ہے جیسے پہلے دونوں ملی تھی سیم وہاں پر انویسٹیگیٹ کرنے کے لئے جاتا ہے سیم کو وہاں پر کچھ ثبوت ملتے ہیں اور سیم اپنے سینئر کو ریپورٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسپورٹ پر اسے پتا چلا کہ کلر کے پاس ایک ریڈ جیپسی ہے کیونکہ وہاں اسے جیپسی کے ٹائر کے نشان ملے اور وکٹیم کے بائیک سے بھی کار کے کچھ ٹریسس ملے ہیں جس کے آدھر پر اسے پتا چلا ہے کہ کلر کے پاس ایک ریڈ جیپسی ہے اور اس کے بعد سیم پہلے دو وکٹیم جن کی موت ہوئی ہے ان کی وائف کو پوچھتاج کرنے کے لئے بلاتا ہے سیم انہیں ساری بات بتاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کہیں آپ لوگوں کا کوئی دشمن تو نہیں ہے جو ہینڈی کیپڈ ہے تو وہ سیم کو بتاتی ہے کہ کچھ سال پہلے ایک کیریئر ٹاپ نام کے انسٹیٹیوٹ میں چھے مینے کا کورس کرنے کے لئے میں ایڈمیشن کرنے گئی تھی اور ان کا پانچ لوگوں کا ایک گروپ تھا اس انسٹیٹیوٹ کی اونر کا نام عشاق اور پاربتی ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے کاسٹ کی اپوزر شادی کرتے ہیں اور ان کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا اسی لئے انہوں نے ایک آنند نام کے لڑکے کو گودھ لے لیا تھا اور وہ ایک پیر سے ہینڈی کیپڈ تھا وہ کسی سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا تھا اور اسے بائیبل پڑھنا بھی بہت اچھا لگتا تھا اس کے علاوہ وہ ہمارے گروپ کی ایک لڑکی ویملا سے بھی پیار کرتا تھا ایک بار پاربتی میم نے ہمیں کچھ گندے میکزینز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور ہم نے میم سے بہت ریکویسٹ کی کہ وہ یہ بات ہماری فیملی میں کسی کو نہ بتائے ہم ایسی غلطی دوبارہ نہیں کریں گے لیکن میم نے ساری باتیں ہمارے پیرنٹس کو بتا دی جس کی وجہ سے ہم اپنے گھر والوں سے آنکھیں نہیں ملا پا رہے تھے پھر ہم سب نے انہیں سبق سکھانے کی ٹھانی اور اس کے لئے ہم نے آنند کا استعمال کیا کیونکہ وہ ہماری فرینڈ ویملا سے پیار کرتا تھا تو ہم نے آنند سے کہا کہ عشاق سر نے ویملا کو تم سے دور رہنے کے لئے کہا ہے اور ٹھیک ایک مہنے بعد ویملا اپنی ٹی شٹ کو فارڈ کر عشاق سر کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ یہ سب کچھ آنند نے کیا ہے اور بہار آ کر آنند سے کہا کہ یہ سب کچھ عشاق سر نے کیا ہے اور اس طرح سے ہم نے عشاق سر کو برا بنا کر آنند سے پیچھا چھڑوا لیا جس کی وجہ سے عشاق سر اور آنند کی بیچ لڑائی ہو گئی تھی اور اس کے بعد ہم آنند سے کبھی نہیں ملے یہ سب سننے کے بعد سیم اور جانکاری حاصل کرنے کے لئے اسی کوچنگ سنٹر میں جاتا ہے جہاں اسے ایک میٹ سے پتا چلتا ہے کہ آنند اور عشاق سر کی لڑائی میں عشاق سر کی ایکسیڈنٹلی موت ہو گئی تھی وہ بیلڈنگ سے نیچے گر گئے تھے اور عشاق سر کی موت کا صدمہ لگنے کی وجہ سے پاروتی میڈم تو پاگل ہی ہو گئی تھی وہ اس ٹائم پریگنٹ بھی تھی جس کی وجہ سے آنند ان کو یہاں سے لے کے گیا تھا اور کچھ مہنے پہلے آنند اس کوچنگ سنٹر کو بیچ کر میڈ کو تین لاکھ روپے دے کر چلا گیا اگلی رات اس ریپورٹر کی وجہ سے سیم کو اس کلر کا پتا چلتا ہے اور وہ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن زیادہ شراب پینے کے قارن سیم کے ہاتھ کاپنے لگتے ہیں اور وہ کلر پر گولی نہیں چلا پاتا اور اس کو پکڑ بھی نہیں پاتا کلر اس کی آنکھوں کے سامنے ہی بھاگ جاتا ہے جس سے سیم کو خود پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنی غلطی ریلائز کرتا ہے کہ ہم میں شراب نہیں پیوں گا وہ بلکل اس شراب کو چھوڑ دیتا ہے اور فادر کے پاس جا کر میڈیٹیشن اور یوگا سے خود کو ریکاور کرنے میں لگ جاتا ہے اگلے دن پولیس کو ایک اور باڈی فوڈ وال گراؤنڈ میں ملتی ہے جو کہ ایک لڑکے کی ہوتی ہے جس کی انفارمیشن آفیسر مینن سیم کو دیتے ہیں سیم سٹی میپ سے پچھلے ساری لوکوشن چیک کرتا ہے اور پتا کر لیتا ہے کہ لاسٹ کیڈنیپ کوٹیا میں ہونے والا ہے پھر سیم اور پولیس فورٹس کلر کی جپسی کے بارے میں پوچھتاج کرتے ہیں اور انہیں آٹو سرویس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کار کا اونر ان کی آٹو سرویس میں آیا تھا اور وہ دیکھنے میں کوئی ڈاکٹر جیسا لگتا ہے کلر کا اگلا ٹارگیٹ انیتا کا پتی ہوتا ہے کیونکہ اس نے پانچ میں سے چار کی پتی کو تو موت کے گھاٹ اتار ہی دیا ہے اب سیم ترند فورنسیگ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جہاں اس سے پتا چلتا ہے کہ فورنسیگ ڈاکٹر کا سسٹینٹ پیٹر اس سب موت کا ذمہ دار ہے سیم اس کے سارے لیپس اور کیڈنیپنگ اور مرڈر ڈیٹ چیک کرتا ہے وہ ساری میچ ہوتی ہیں اب سیم ترند پیٹر کی روم میں جاتا ہے جہاں پیٹر نہیں ہوتا اور وہ اس کی کمپیٹر کو چیک کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ آنیتا کا پتی اور کوئی نہیں بلکہ اس کا بھائی سنجو ہی ہے لیکن جب تک اسے یہ پتا چلتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور تب تک سنجو کو بھی کیڈنیپ کر لیا جاتا ہے کلر سنجو کو بہت ترچر کرنے لگتا ہے اور اس کے سینے میں نشان بھی بنانا شروع کر دیتا ہے سیم پیٹر کا فون ٹریک کرتا ہے اور اسے کلر کی لوکیشن پتا چل جاتی ہے پھر سیم اپنی ٹیم کے ساتھ اس لوکیشن پر پہنچتا ہے لیکن پیٹر کو پتا چلتا ہے کہ سیم وہاں آ چکا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کیامنے سامنے ہوتے ہیں پیٹر چالک کی دکھاتے ہوئے پہلے ہی لپی جی گیس لینڈر کون کر دیتا ہے تاکہ اس پہ اگر گولی چلائے بھی کوئی تو اس کے ساتھ سب ہی مارے جائے لیکن سیم بھی کم چالک نہیں تھا وہ ایک پولیس سوارا جو ٹھہرا اور اس کو ٹریننگ میں یہ سب کچھ پہلے ہی سکھایا ہوا تھا وہ واٹر ایک کرم کو ٹارگٹ کر کے گولی چلا دیتا ہے اور پیٹر کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ سنجو کو ہسپیٹل بھیج دیتا ہے پیٹر کی ایک چھوٹی سسٹر یعنی پارویتی کی بیٹی کو سیم اپنے گھر لے کے آتا ہے اور دوستوں یہیں پہ یہ مووی ختم ہوتی ہے تو دوستوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو مووی اچھی لگی ہو ایکسپنیشن اچھا لگا ہو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ابھی کر دیں باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی اپنا خیال رکھئے گا and finally